میں تو آپ کو کہہ رہو نا میرے ساتھ آپ کینڈیٹ جس کو بتھانا چاہتے ہیں بتھا لیں میں حاضر ہوں آپ چلیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ جو بھی کینڈیٹ ہے پی پی سکسٹی فور میں کسی بھی جماعت کے ہوں آپ کے ہلکہ چونسٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی جو وہ ہلکے کی پریشانیاں ہیں یا پرابلم ہیں جو آپ الیکشن جیتنے کے بعد ان کو حل کروائیں گے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آپ کی جنون مجودگی ضروری ہے وہ وفا کرنے والوں کا شہر کہ آپ کی یوسی میں کون سے ایسے مسائل ہیں یا عوام جن کو لے کے آپ سے شکایات کرتی ہیں وزیر اعظم وزیر اعظم اور تین بجھ اٹھ کے یہ سوچ کے آنا کہ یار میں ہوں گا میرے آگے دو ڈال رہے ہوں گے دو پیچھے ہوں گا میں حکمرانی کروں گا چار دے مجبوری ہے ساٹھی دو آئے سونے را پاکے اے ٹوٹی با نا اس کے گین آڑے جائے ٹوٹی ٹوٹی لاتا سا سے سونے آزی ہمیں ٹوڑ پہ یہ ہونے نا رکھیں آپ پہ دیکھیں ہمیں ٹوڑ پہ یہ ہونے نا رکھیں آپ چیمبر کے صدر منتحب ہوئے پورے ہلکے میں یہ چیز جانے جاتی کہ ایک بزنسمن فیملی ہے ایک بزنسمن ہے جو کہ چیمبر کا صدر منتحب ہو گیا پھر آپ نے گیپکو میں کی چیئرمن گاؤڈا لے لیا تو لوگ سمید ہیں شاید آپ کوئی بیورو کریٹ ہیں یا کوئی نوکری بے شاف رہا رہے ہیں پہلے تو سر اپنا کوئی تھوڑا سیاسی بیک گراؤنڈ تاکہ تو گجراونا کی عوام کو تھوڑا پتا چل سکے کہ ہمارا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے دی شکریہ بہت تاکہ تو یہ ہے کہ آپ کا پیج جو ہے گجراوالا یہ گجراوالا کا ایک ٹور ریپسینٹیٹیو پیج ہے اور میں آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں آج آپ نے میرے سب تائم دیا مجھے اور شروع سے ہی میرے دل میں تھا کہ کبھی آپ مجھے بھی ٹائم دیں گے تو آج آپ نے جو یہ ٹائم دیا تو اس کا میں شکریہ بزاروں یہ ہے کہ چونک میں ایک اوریجنلی تو ایک بزنسمن اور ہمارا جائے نماز کا اور ان کا بزنس ہے بٹ جائے نماز کی نام سے آپ نے سنا بھی ہوگا بلکو بلکو اور سیکنڈی جو ہے وہ میری ویونگ ہے اس کے بعد ہمارا ٹیکس ٹائل کا بزنس ہے اور جو عالم چوک پر فیکٹری ہے میری تو اس پہ یہ ہے کہ میں شروع سے ہی بزنس کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہا تھا میں خلاق بات صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی دیر سے ممکنان اللہ کے بزنسمنوں کو کی ان کے جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھے اور میرے دور میں الحمدللہ ایسے ایسے کام ہوئے کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ انشاءاللہ دیر تک جاند رکھیں میں ساتھ تھوڑا آرڈینس کو بتا دوں کہ ابھی بٹ صاحب کو ہم ان کے حلکے میں لے جائیں گے اور ہم لوگ یہ جو پروگرام ہیں آج سے ہم لوگ کچھ رہا ہلا کہ جتنے بھی امیدوارا وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کے ساتھ اس کو کریں گے اور یہ جاندے کی کوشش کریں گے کہ کوئی امیدوار اپنے حلکے کو اور ان کے حلکے کے لوگ ان کو کیسے جانتے ہیں تو ابھی ساتھ ساتھ چرچڑ بھی ہوتی رہے اور ساتھ 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 بڑھ صاحب کب ہلکا وزید کریں گے وہاں پہ گجرام والا کے خاندوں کے متعلق بھی بڑھ صاحب سوال جواب ہوں گے اور گجرام والا کے متعلق بھی سوال جواب ہوں گے اور اسی کے ساتھ 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 بڑھ صاحب آپ کی آجاتے ہیں چیئرمنشپ کے اوپر گیپ کو کی جو چیئرمن بی او ڈی ہے اور جو ڈریکٹران ہیں یہ بزنس کمیونٹی انڈیپینڈنٹ ڈریکٹر ہوتے ہیں ہمیں سے ان کو جو ہے وہ سیلیکٹ کیا جاتا ہے یہ سارا پلیئر آف گورنمنٹ ہوتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرم دستیر خان صاحب جو فاقی وزیر تو انہوں نے مجھ پہ یہ کانفیڈنس اپنا شو کیا اور میں نے ان سے جب یہ ہوا تو میں نے کہا جی میں تو اس میں بڑا بیزی ہوتا اور انہوں نے مجھے کہا آپ نے ہر اچھا کام کرنا نتیجہ اس کا جو بھی نکلے آپ پھر وہ اللہ پہ چھوڑ دیں میں نے قرم دستیر خان صاحب سے بہت سی باتیں سیکھی ہیں بہت زیادہ میں نے کہا ٹریول بھی میں نے کیا تو میں ان سے بڑا امپریس ہوا اور میں نے یہ چیز سمجھ کہ یہ ایک ذمہ داری ہے یہ نبانی ہے تو ایک جملہ اور انہوں نے مجھے کہا کہ بہت سارے کمزور کاندھے وزن اٹھانا چاہتے ہیں جب وزن پڑھتا تو تب پتہ چلتا ان کی امیلیٹی کی ہے تو وہ چیز پھر میرے دل میں تھی میں نے سوچ لیا کہ یہ ہمیں مجھے یہ اپنے سکلز اور اگر میرے پر کچھ کم ہیں سکلز تو پھر بھی میں نے ان کو سیکھ کے کسی نہ کسی طریقے سے اس پر پورا ہوتا تھا ہے حضر وردب آپ کے حلقہ چونسٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی جو وہ حلقے کی پریشانیاں ہیں یا پرابلم ہیں جو آپ الیکشن جیتنے کے بعد ان کو حل کروائیں گے یا عوام آپ کو ہوت کرے گی جو میں نے دیکھا ہے یہ میرا اس میں میری دہ پدائش وہ اس ہی حلقے میں ہے یہ میرا پرانا ابائی گھر بھی اسی میں میری فیکٹری دو فیکٹریہ ہیں تفاکولا میلز اور کشمیر کارٹر میلز دونوں اسی کے اندر ہیں ایک سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک پر ختم ہوتا ہے تو میں اس علاقے میں میں ساری زندگی اسلامیان کالج میں کرکٹ کھیلی ہے اور میں نے مسلم ٹان میں میں نے ٹائم گزارا ہے بہت اپنی پوری زندگی میں نے یہاں پر گزاری ہے یہاں پر لڑکے جو آج جو میری ایج میں ہیں وہ سارے میرے ظاہرہ جاننے والے ہیں میں اس علاقے کے مسائل کو ذاتی دول پر جانتا ہوں مجھے پتا ہے یہاں پر سیورج کا مسائل ہے یہاں پر گلیوں کا مسائل یہاں پر یہ جو ہے پارک نہیں ہے یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں لیکن جو بیسک چیز ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ صحت کی معاملے میں ہاؤسپٹل کا ادھر کوئی ہونا ضروری ہے بشک وہ چار کلام کئی ایسی جگہ جہاں پر موجود ہے میری نظر میں تو ہاؤسپٹل جو ہے وہ بنا جائے زچہ بچہ کا کوئی سینٹر بنا دیا جائے اور پارک جو ہے وہ میرے ذہن میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی جگہ جو ہےنا وہ کی لی جائے اور اس پہ جو پارک کا مسئل کر رہے ہیں قبرستان کا مسئلہ ہے اس کو میرا ہے کہ اس کو جو انہوں کو دیکھیں کس طریق کرنا ہے ہمارے ایک سوشل میڈیا کے بڑے دوست ہیں بڑے مشہور ہیں وہ ایکسیڈن سے ان کو کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے تو میں ان کا پتہ آج لینا ہے ان کے عیادت کیلئے میں جانا ہے تو اس کا آپ بھی میرے ساتھ چلیں کیونکہ بیمار بندی کی عیادت کرنا جانا بڑے سواب کا درام ہے ملوک ہے ساکتا ہے جب کوئی گلی روڑ کوپلا بھاکو مارکیت کو میڈ پدار جسے انہوں نے چانہوں نے بہتتا ہے انہوں نے منت نہیں انہوں نے جانا ہوں ساتھی دعائے سونے رہا بکے اس کو رہاں ٹوٹے جو ٹوٹے لاتا ساتھ سے سونے آجی اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں ہندر اپنے شہر کے اوپر اور دو چار سوال ہیں جن کے آپ نے جواب دینے ہیں جس سے تاکہ ہم لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایک کوئی بھی عوامی نمائندہ جو گجرا ملا میں موجود ہے وہ اپنے شہر کے بارے میں کتنا جانتا ہے تو سوال تھوڑے ملک کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ جو ٹھیکی نہیں ٹھیکی نہیں ہے بڑے سادے سوال ہیں جیسا کہ پہلا سوال چلے میں بھی پوچھ لیتا ہوں آپ سے گجرا ملا کا پرانا نام اگر آپ اس سے واقف ہوں بالکل میرا شہر ہے میری جائے پیدایش ہے یہاں پہ خانپور سانسی اس کا نام ہے بڑا تاریخی شہر ہے سمجھے بڑے سب اس کے بعد ایک سکھ سکھ مہاراجہ کو اس کی جائے پیدایش کو گجرا ملا کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے اس مہاراجہ کا نام آپ کے بہن میں راجہ کا نام بڑا اس کا کچھ خوانہ پیجے نا سوال مجھے جواب نہ آیا ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے پولیس ٹیشن اس میں بھی اس کا چولہ لگ آتا تھا اور اس کی ننحال اس کی قلعہ لڈے والا لڈے والا لڈے والا میں راجہ رنجید سنگھ لڈے والا میں ابھی بیسے ایدر سے مجھے سوازدہ ہن میں ابھی جس چوک میں اگر ہم لوگ یہاں سے لیفت ہوتے ہیں پہلے ہی چوک آتا ہے اس کو بڑا محہود نام اس کا پرانا کھوڑا پولیس بھائی میرے میری جائے بدایش بتایا یہاں میری فیکٹری ہے تفاکول ملز وہ بھی بھی ایدر محہود ہے ہم لوگ یہاں پر کرتے ہیں اگر آپ اجادت دیں تو دس منٹ آبت باٹس آب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں ہم جو سوال کرتے پہ چلتے چلتے کر رہے ہیں باٹس آب ایک قویسچن تھوڑا پرسنل سا ہے اوامی حلقوں میں یہ چیز چہمگویاں کرتی ہیں کہ آپ ٹھوڑا ٹیمپریمنٹ لوز جلدی گھر جاتے ہیں اس لئے کیا حقیقت ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ایک کام کا پریشر ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایکچولی ان کے وہ جو مسائل ہوتا ہے ایک مطلب ایسی ایسی کام آجاتے ہیں کہ مسجر سے وابدہ کے جو گیپ کوک میں ایسی ایسی چیزیں آجاتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہنا اور وہ ہو جانا اب وہ چیزیں ہوتا تھے کہ ہم بھی جو ہے لاؤ کے پر باند ہے وہ جس پہ بعض دفعہ لوگوں کو وہاں پہ تھوڑا جس پہ انڈرسٹینڈنگ ہو وہاں پہ اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا ایسی یہ دیکھیں جناب ہمارے یہ بابر شہر چیر میں آنا ہے عابد بات صاحب یہ کمر صاحب ہیں یہ بھی شہر میں آنا ہے بلکل یہ سیم وہ کلچر ہے جو ہم نے ان گھوروں نے ادھر آکے ہمیں دیا ہم نے اس کو ڈاپ کیا ہوا ہے یہ کارنل میٹنگز وہاں پہ بھی ہوتی ہیں دنیا میں ہے کہ یہ بات ہی کہ وہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں یہ بھی ڈیبیٹس کا کلچر نہیں ہے ہونا چاہیے آپ کروالیں آپ جو تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں میرے ساتھ آپ کیلنڈیٹ جس کو بٹھانا چاہتے ہیں بٹھا لیں میں حاضر ہوں آپ چلے میں چیلنج کرتا ہوں آپ جو بھی کیلنڈیٹ ہے پی پی سکسٹی فور میں کسی بھی جماعت کے ہوں میری جماعت سے بھی ہوں میرے لئے آنر ہے بلہ آپ مجھے بٹھا لیں بطورے سیاس صلی اللہ آپ سے پوچھا جائے گا گجرام بتا کہ شہریوں کی کونسی ایسی نمبر سے جس کو آپ پہچانتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہوئے آپ کو جوانا ووڈ بھی ملتے ہیں تو آپ اس پر کیا جواب دیں گے گجرام بتا کہ وہ وفا کرنے والوں کا شہر میں آپ کو سچ بتاؤں تو اگر آپ دیکھیں کہ جو اشرف انساری صاحب تھے تو اگر ان کی کسی بھی ایسے بندے کو جو ایک دفعہ ایک پارٹی میں دوسرا دوسری پارٹی میں جائے تو آپ اس کا نکال کے دیکھ لیں وہ بے شک کوئی بھی ہو وہ کبھی بھی جانا اس کو جو ہمارے لوگ پسندی کرتے ہیں میرے گجرام اللہ کے لوگ جو ہیں میرے شہر کے لوگ اس کانسیپ پہ ہیں عزت کریں اور عزت کرویں مردب اپنے حلقے میں آپ کس کو سمجھتے ہیں آپ کے اپوننٹ جو ہے وہ کسی بھی دوسری سیاسی پارٹی سے جو آپ کو ٹاک ٹائم دے سکتا ہے جو کوئی ایسا نام ابھی تک آئے مجھے تو ایسا کوئی نہیں نظر آتا اگر آپ آن گراؤنڈ میرٹ پر بات کریں تو مجھے تو ایسا کچھ نہیں نظر آتا مجھے تو بالکل ایزی نظر آتا ہے کہ اللہ کی میرے بانی سے یہ کوئی معاملہ نہیں ہوگا مجھے ٹکٹ ملے تو انشاءاللہ میں اپنی پارٹی کے نشان ملے گا شیئر تو اللہ کی میرے بانی سے میں بلکل بلکہ جو لیڈ ہوگی میرے انکہ میں آج بھی یہ میں آپ کو یقین جلاتا ہوں دیکھیں ایم پی اے شپ اور ایم پی اے ہونا یہ کوئی بڑی بات ہی ہے بہت سارے لوگ ایم پی اے ام اے ہوتے ہیں ٹکٹیں پارٹیاں کبھی کسی کو دیتی ہیں کبھی آن گراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ان کو دے جاتی ہیں لیکن ہمارا رشتہ اور ہمارا تعلق آپ سے صدا رہنے والا ہے اور اس سے بڑھ کر ہے پولٹک سے بڑھ کر ہے اور یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ آج جو آپ نے یہ جو آج مجھ پہ مہربانی کی ہے اور جو آپ نے مجھے اپنا بری محفل میں اپنا بھائی کا لکب دیا انشاءاللہ یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے اور بردو سارا دن ایسے ہی یہ رہتا ہے آپ کا ریٹین آپ رات دو بجے تک بھی جو ہے میرے ساتھ رہے تو آپ کو یہ اسی در نون سٹاپ چھتا رہے ہیں تو بردو اس میں تھوڑا صاحب آپ کی سیاست سے ہٹ کے تھوڑا پرسنل پر آتے ہیں ایک تو پہل اسی سے میں سوال نکال دوں گا کہ آپ اس دوران وہ کون کی ایسی چیزیں جو آپ محسوس کرتے ہیں اب آپ ان کو ویسے ہی جو آئے نہیں کر پاتے آہ ای لف ٹو ٹریبل مجھے اپنا ملک اس کو ایکسپلور کرنے کا مجھے بڑا شاک تھا میں ناردرن ایریاز گریٹ ہمالیاز اور سیون جو پیکس ہیں ہماری اس کو بڑے بڑے شاک سے دیکھا اور میں نے اس کے ٹو اور یہ ساری کلنگ مانٹین لیڈی فنگر مانٹین میں نے یہ ایریاز دیکھے مجھے پہاڑ بڑے پسند ہیں اسی طرح میری بیٹی کو بڑا پسند ہے لیکن انفارچنیٹلی میں سے کبھی لیکن جانا سکا وہ آٹھ سال کی ہوگی تو مطلب یہ آٹھ سال وہ تھے جو میں مسلسل پارٹکس میرا اور دوسرا مجھے دنیا گھومنے کا بھی بہت شاک لیکن پچھلے تین سالوں سے چار سالوں سے اس طرح نہیں میں جانا سکا لڑن گیا میاں صاحب کو مل رہے ہیں یا عمرہ کرنے گیا تو اثر وائز میں پوری دلیاں گھوماؤں اور اب برا جو سب سے یہ فیملی کا جو وقت اپنے جو اپنے قریبی زیدو کارب کے ساتھ جو ٹائم ہیں وہ جو ہنا بہت مشکل ہوگا جو انٹرٹیننگ گجرامالا کے لوگوں کا پسندیدہ جو ٹاپک ہوتا ہے بہت سو خوابے شوابے تو بطورے گجرامالا کے آپ پہلے بتائیں کہ آپ کو کون سے خوابے پسند ہیں یا گجرامالا کے جو مشہور خوابے آپ سمجھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں آپ کی نظر میں یہ تو آپ نے بہت مشکل سوال کر دیا تو ایک بہت لمبی لسپ بنجے گی پہلے تو میں آپ کو گجرامالا کے یہ بتاؤں یہاں پہ نا لوگوں کا خیال ہے کہ گجرامالا شہر ہے اور اس میں شاید جو کشمیری کاؤست ہے وہ شاید خوابش کی شکلین ایسا نہیں ہے آپ اگر غور فرمائے نا یہاں پہ شیف برادری راجبوت ہوں گجر ہوں انساری ہوں مغل ہوں یہاں پہ ساری برادری کھانے بھی نیک یقین ہے گجرامالا کلچرل ایسا ہے یہاں پہ سب کھانا شوق سے کھاتے ہیں اور اچھا کھانا کھاتے ہیں اگر کسی نے کچھ دال چاول بھی کھانا ہے نا وہ بھی کہتا ہے بڑا اچھا ٹیسٹ ہونا چاہی اس میں چار پانچ ایسے کر لیتے ہیں اگر آپ کو کوئی مٹن کڑائی کھانی ہو تو کس کا انتہا آپ کریں گے اچھا اگر سچ پوچھے مٹن کڑائی جو ہے نا شوید اقبال سے زیادہ چھیک ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں مٹن جو ہے وہ ایسے کٹا ہوتا ہے پورا پراپر بہت اچھا کھانا ہونا جو بڑت سے گریوی کالی مرچ کی تیار کرتے ہیں وہ بہت چھاندر بہرحال اب تو وہ ایسے ہوت بھی بفات پا چکی ہیں لیکن وہ کھانا آنکہ اچھا ہے اگر آپ سیکنڈ جو ہے پوچھے ہیں تو پھر خیزر جو ہے گونلا والا روڈ والا ان کا ایک تھوڑا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے لیکن وہ بھی بڑتن کی کڑائی بہت چی بناتا ہے بیرکل اچھا اس کے بعد بڑت سے باکر آپ سے کچھا جائے جو دال جبل جو آپ کو پسند ہیں کس کے دال جبل ہوں گے اپنے کارکون داما کشمیریوں کے سکتے ہیں یہ جتنی گونلا والا چاک پہ بشیر دال چاہو جالے اکثر یہاں سے مغو آکے کھا لاتے ہیں اور ویسے بو بڑت ساب بڑے شکین ان کے دفتر میں اکثر دال جاول مغو آکے کھاتے ہیں اور بڑت ساب اگر فاسٹ روڈ پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ برگر کرتا رو تو کس کے برگر آپ سمجھتے ہیں جو کسی بھی برینڈ ہو لوکل ملڈی نیشنل نہیں کوئی اس میں کس کے برگر آپ کو بسانے ہیں یا آج تاک آئیاں کبھی کسی کے برگر پسانے ہیں دیکھیں وہ میں بہت اقصہ پہلے یہ پپو برگر والے کے کھاتا رہا ہوں وہ تو انڈے والا برگر پسانے ہیں ایسے مارل ٹون میں وہ ہے ادھر سے بھی برگر والے کھاتا رہا ہوں لوکل اچھے ہیں اگر آپ نے فت کرے کہ آپ کتھی اچھی دکان سے میر والے سے بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھے سینڈوچ چیزر پر کے رہا ہوں بابا کے بھی اچھے آپ کی یو سی میں کون سی ایسے مسائلہ یا عوام جن کو لے کے آپ سے شکایات کرتی ہو اس وقت تو سب سے زیادہ جو شکایات آئی ہیں وہ ہر طرح سے یہی ہے کہ ڈہنگی کا سپری کروا دے وہ شوائر بڑھ سب کی مربانی ہے جمعہ بردن میں تیم بھی سپری ہو گیا ہمارے لاتے لیکن مریض بھی بہت زیادہ ہوئے ہر گلی میں دو چاہ چھے ایسے مریض بھی طور پر یہ جو سپری ہوتے ہیں یہ بلا تقسیم کیے جاتے ہیں کسی پیٹی آئی کیا تو اس کی گلی میں نہیں کرنا ہے ہم نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا ہم نے پیٹی آئی والوں کے گھروں میں کیا ان کے دنگی باہر نکل جائے یہ کر رہا تھا پیٹی آئی والوں کے گھروں میں بھی کیا ہے دیکھو دیکھو کون آیا تیریا ساڈیم پیئے ساڈیم پیئے پیپئے دیکھو دیکھو کون ہے پیئے یہ میرے تایا جی یہاں سے الیکشن لڑا کرتے تھے اور یہ کنانکپورا کی مشہور فور سٹریٹ ہے اور ادھر کھانے اور جلیبیاں اور ہر طرح کی گنی پایا لے یہ سارے ادھر ہیں اور حریصہ بھی ہے حریصہ جو نہیں ہے یہ آپ یادگار حریصے والے تو یہ دیکھیں مجھے 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 آپ کے ساتھ پہلا آپ کے ساتھ بڑا اچھا لڑکیں ہیں اور جو یہ پروگرام آپ کہہ رہے ہیں یہ بلکل اچھی تھی ایک تو یہ ہے کہ بندے کا اصل پتہ بھی چلتا ہے کسی کے ساتھ رابطہ ہے یا نہیں ہے اور وہ لوگوں کو کتنا ہوں جانتا ہے اور علاقے کو کتنا ہوں جانتا ہے یہ اچھی بات ہے آپ کو کرنا چاہئے اور یہ سوالات جو ہے اس پہ پردہ اٹھاتے ہیں کہ کتنی پلٹیکل جو ہے آپ کی اویرنیس ہے اور آپ کتنا پیکٹیکلی آپ کتنا ہلکے میں ہیں اور اسی میں ساتھ میں آپ کو بتاتا ہے لیکن کہ اس میں آپ کو مزید بہت سے سیاستان اپنا ہوتا کہ دیکھنے میں مدیں گے تو آپ اسی کے ساتھ میں یادت چاہوں آپ لوگوں سے بھی اور گرفتے ہیں اور گرفتے ہیں آپ 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 موسیقی